اسلام علیکم سے بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں اور آپ کو جناب یہ جو میں نے تھوڑی سہر کروانی ہوتی ہے اپنے گراج کی اور اپنے گھر کی بھی ٹھیک ہے بہت پیارے پیارے پتے نکلے ہوئے ہیں خوبصورت آئے ہائے ہائے باہر کا موسم بہت اچھا ہے جلی مہنے کا نا موسم بہت اچھا دیکھے اوہ پھولوں سے بھر گئے یہ جی ہماری بیل بیل جو ہے نا وہ پھولوں سے بھر گئی ہے آئے ہائے ہائے یہ دیکھیں تو صحیح پھول یہ دیکھیں آپ کا نظر نہیں آرہا ہے خوشبو آرہی ہے بڑی اچھی یہ ہے جھومر بیل ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک دفعہ لگائی تھی تو ابھی تاکل لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے پھول دیکھیں یہ مزے کے ہیں نا بہت مزے کے ہیں یہ یہ دیکھیں آہ ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے خرگوش یہ اچھا جی اب آئیں جی سیاسی باتوں پہ ٹھیک ہے عمران خان کی ساڑھے تین سال حکومت رہی ہے ہم بڑے ازاد تھے کوئی غلامی نہیں تھی ملک ترقی کر رہا تھا ٹھیک ہے عمران خان ہر روز ایک تقریر کرتے تھے اور مدینہ کی ریاست اور سارا کچھ ٹھیک تھاک چال رہا تھا اچھانک جس دن عمران خان کی حکومت گری ہے نا تو صبح جب میں اٹھا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو غلام ہوں غلام وہ والا غلام نہیں غلام ہے غلام ہے رسول کے میں امریکہ کا غلام نکلا یہ مجھے اچھانک صبح جب میں اٹھا نا مجھے پتہ چلا کہ یار اوہو میں تو غلام اور عمران خان نے نعرہ لگا دیا کہ غلامی چاہیے یا ازادی چاہیے ویسے یہ میں نے میں ہسٹری کیا ہوا ہے میں نے سارا جو ہے نا وہ ہسٹری میں پڑھا ہے جو جس بادشاہ کے خلاف بھی لوگ اٹھ سے تھے نا وہ عوام کو بادشاہ کہتا تھا کہ اہتواڑے خلاف لوگ اٹھ رہے ہیں فیرون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہی تنقید کی تھی کہ اے موسیٰ تو نو گمرا کرنا چاہ رہے عوام نو گمرا کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے تو یہ عمران خان کا بھی یہی حال ہے اچانک جی مجھے اچانک پتہ چلا ہے کہ میں تو غلام ہو گیا اب اس کی اوپر مجھے رونا آ رہا ہے اب عمران خان بجائے یہ کہ بتائے کہ بھی مجھے کیوں نکالا وہ کہتا ہے جی مجھے امریکہ نے نکالے میں غلام ہوں غلام ہی آپ نہیں کر سکتے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یار نعرہ تو بڑا زبردست ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں ٹھیک ہے اس نے امریکہ کو عمران خان نے تڑی لگا دی ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا میں تمہیں نیستو نابود کر دوں گا اور پاکستان کو بتایا گا عوام کو کہ بھئی تم امریکی غلام ہو میں نے کہا یار یہ تو عجیب بات ہی کہا رہا ہے امران خان ساڑھے تین سال تو ہم ٹھیک رہے ہیں اب بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جی غلامی چاہیے یا آزادی آہ دیکھا امران خان کتنا چلاک ہے یار خدا کی قسم یہ سیاستدان جو کہہ رہے ہیں نا وہ بڑا وہ ہے وہ دیکھیں اپنے لیے کیا کیا چیزیں کو استعمال کرتے ہیں کیا کیا چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے اپنے لیے ٹھیک ہے تو یہ ویسے اچھی بات نہیں ہے اس طرح عوام کو گمراہ کرنا تم آٹا چینی دال کی لوگ آپ سے قیمتیں پوچھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی ہم امریکہ کے غلام بن گئے ہیں اچانک وہ ایک ہمارے وکیل دوست تھے وہ سناتے ہیں کہ مشرف دور میں جب اچانک رات کو بارہ وجہ جو ہے نا وہ مشرف لگ گیا نا تو ایک وکیل تھا وہ وزیر بھی تھا اسی کابینہ میں تو رات کو جناب آگئی فوجیں آگئی نا رات کو تو کہتی ہے جی اس کی بیوی کہتی ہے صبح اٹھی ہے نا تو باہر فورس وغیرہ پولیس والے جیپیں یہ وہ سرکاری فوجی کھڑی تھی تو وہ وکیل کو اس نے اٹھایا اٹھ وکیل انہیں کہا کیوں کی ہو گیا ہے کہندہ ہے میں نے تا خود سمجھ نہیں آ رہی ہو کہندی یہ کہندی میں تا ستیاں وزیر نال تے جاگیاں وکیل نال فواد چودری دنال بھی یہ ہی ہویا ہے میرے خیال فواد چودری دی بیوی نے ہی ہے جی کیتا بڑھے کہ فواد چودری اٹھے یار خون تو وزیر نہیں رہا ستیاں وزیر نال تے جاگیاں وکیل دنال تو یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں کہ جی کابینہ جو بنی ہے یہ جرائم پیشہ ہے یہ وہ سارے کیس بھی خود بنائے ہیں اور رانہ سنالہ نے کہہ دی ہے رانہ سنالہ وزیر داخلہ بنائے اب اس نے کہہ دی ہے جناب شیخ رشید صاحب اب تم بچ نہیں سکتے عمران خان تم نہیں بچ سکتے یقین کرو نہیں بچ سکتے آپ کتنی دیر تک اپنے آپ کو بچائیں گے دھوکھے میں رکھیں گے عمام کو پتہ ہے آپ دو تین جلسے کریں گے عمام کو پتہ لگ جائے گا پھر آپ کو فارنگ فنڈنگ والا کیس آ جائے گا آپ نے ابتدائی یعنی کہ حفظ مات تقدم اسے کہتے ہیں نا اس کے تحت آپ نے راجہ سکندر جو ہے الیکشن کمیشن کا چیئرمن اس کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے اور اس کے خراب ریفرنس دے رہے ہو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے آپ کے خلاف فیصلہ دینا ہے آپ نے حفظ مات تقدم کے تحت اس کو پہلے ہی کہہ دی ہے ہاں ایک اور اتنا بڑا الزام کہ جو راجہ سکندر ہے چیف الیکشن کمیشنر کہتا ہے جی یہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا میرا اس میں کوئی قصور نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے دیا تھا وہ بھی اس کے ذمہ لگا رہے ہیں کل جو تقریر ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی ساری شباز شریف کی کمر جوہد باجوا کے ساتھ اس کی بھی بڑی حمیت بتائی جا رہی ہے اور اس کی اوپر بھی بڑے تفسریں کر رہے ہیں عمران خان کا جو سوشل میڈی ہے وہ فوج کے خلاف بہت منظم ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ٹرینڈ بڑے آپ جا رہے ہیں اور امپورٹڈ حکومت بھی نامنظور ہے تو یہ ایسی باتیں ہیں جو چند دنوں میں لوگ اور دیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ یار نہیں ایسی تھے کوئی گال نہیں یہ سیاسی نعرے سلوگن جو ہے نا بڑے ہو جاتے ہیں میں جان دے دوں گا میں یہ ہوں میں وہ ہوں جب عملی طور پر یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر کوئی جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دیتا اور یہ آپ دیکھیں گے میری یہ پیشنگوئی ہے بطور سیاسی سٹوڈنٹ کے کہ امران خان کو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ چھوڑ جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی موجودہ حکومت کے لیے تو پریشانیاں ہیں سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں خزانہ خالی ہے امران خان جو ہے وہ خالی کر کے گئے ہے خزانہ اور پٹرول کی قیمتیں ہیں جو امران خان نے آخری پریشر میں آکے آخری دفعہ نہیں بڑھائی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیٹر کے اوپر حکومت پچاس روپے سب سے ڈی دے رہی ہے یعنی کہ حکومت پچاس روپے اپنے پاس سے دے رہی ہے فی لیٹر یہ بہت زیادہ بنتا ہے بہت زیادہ بنتا ہے تو اس لیے یہ پریشانیاں ہیں پھر اتحادی حکومت ہے یہ پریشانیاں ہیں صدر پاکستان جو ہے ابھی امران خان کا بیٹھا ہے وہ کام بھی نہیں کر رہا بیماریوں کے بہانے بنا رہا ہے حلف نہیں لے رہا اور استیفہ بھی نہیں دے رہا اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیئے پنجاب کے گورنر کو کہ یہاں تم بھی استیفہ نہ دو اور آج جو ہے وہ حمزہ شباز کی پیٹیشن فائل کی جا رہی ہے اس لہور ہائی کورٹ میں کہ جی ان کو آرڈر کرو کہ وہ استیفہ دے مجبوراں جانا پڑ رہا ہے نا ہائی کورٹ میں جب وہ مان ہی نہیں رہا اور جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے احمد عویس صاحب انہوں نے آج نئی قانونی شکل شیڑ دی ہے کہ جی ابھی عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار نے جو استیفہ دیا تھا وہ عمران خان کو دیا تھا اور عمران خان کی بجائے اس کو جو ہے نا استیفہ وہ صدر پاکستان کو دینا چاہیے تھا اور یہ وہ اس طرح کر کے جو ہے نا یہ وہی ٹامک ٹوئییں مار رہے ہیں غلط ساری تشریعہ کرنے ہیں غلط ہی کرنے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور آئینی بہران پیدا کرنا چاہتے ہیں عمران خان کا خود یہ ہے کہ میں اگر نہیں نا پھر بے شک پاکستان مارشلہ آ جائے جو مرضی آ جائے اس کی وہی پرانی عادت ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہے عمل کر رہے اس کے اوپر یہ تو میں شکریہ دا کرتا ہوں اس وقت پاک فوج کا کہ انہوں نے مارشلہ کے لئے انٹرفیئر نہیں کیا انہوں نے کسر نہیں چھوڑی جو پجاب اسمبلی میں ہوئے ہیں جو مرکز میں ہوئے ہیں پھر عدالتوں کو حرکت میں آنا بڑا یار یہ بڑا خطرناک آدمی ہے اس حوالے سے یقین کرو اپنی ذات کے حوالے سے عمران خان بہت خطرناک ہے اور جو اس کے ساتھ جو سنسٹیو لوگ ہیں نا وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے اسی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو بہرحال میں ساری قوم ان کو بتانا چاہتا ہوں جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہیں کال عمران خان کا لاہور میں جلسہ ہے ہمیں ڈواز ممبارک دے دیتے ہیں جی بڑا بڑا جلسہ ہونا ہے کیونکہ میزک شو ہے نا میزک شو میں سارے آ جاتے ہیں تو ہم یہ بھی عمران خان کو مبارک بات دیتے ہیں کہ اس نے قوم کو بتایا ہے کہ تم غلام ہو اور میں اقتدار میں ہوں ساڑھے تین سال تو تم غلام نہیں تھے جس دن میں اتر ہوں تم غلام بن گئے ہو اب تمہاری مرضی ہے غلامی چاہیے یا آزادی چاہیے ہائے ہائے کیا پیارا نارا ہے بھئی عمران یہ چورن تیرا زیادہ زیادہ دیر نہیں بھیگ سکتا یہ لکھوال ہے مجھ سے زیادہ زیادہ دیر نہیں بھیگ سکتا ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ آپ کو وہ بتائیں گے آپ بھی فکر کریں آپ غلام ہو گئے ہیں بیٹھے بٹھائے غلام ہو گئے ہیں ساری چیزیں ختم گھی مہنگہ ہے ختم پٹرول مہنگہ ہے ختم ہم غلام ہو گئے ہیں جب غلامی سے آزادی چاہیے اور وہ کیسے آزادی ملے گی عمران خان اور اس کے ساتھ جو اس کے جو اللہ کو جان دینی ہے اور مراد سعید ان کو اقتدار پر بٹھا دیں تو پھر ہم غلام نہیں ہیں اور اگر یہ اقتدار میں نہیں ہیں تو ہم غلام ہیں غلام ہیں غلام